ویلکم ٹو مای چینل ورداس فوڈ کوٹ آج ہم بہت ہی ایزی پراتھے بنانے چاہ رہے ہیں جو آپ کو شاید پانچ میٹھ میں بن جائیں گے یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بہت کم انگریڈنٹس کے ساتھ یہ نو ٹیبل اسپون ہم نے میدہ لیے اور دو انڈے ہم نے اس میں ڈالے ہیں انڈوں کو الگ ہی باول میں توڑ کر ڈالیں کیونکہ کبھی کبھی انڈے خراب ہو جاتے ہیں اور گرمی میں زیادہ تر خراب نکل آتے ہیں اس نے کبھی بھی ایسے نہیں ہنڈوں کو ڈالنا چاہیے بیٹر میں اور یہ ہم تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے ہم بیٹر کی مدد سے بیٹ کرتے رہیں گے یا پھر آپ اس کو مکسر میں ڈال کے گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو تو اس میں لمس نہیں پڑھیں گے لمس نہیں پڑھنے چاہیے سموز سا دوسے جیسا بیٹر اس کا ہونا چاہیے اور اس کو لگتار چلاتے رہنا چاہیے اس کو آپ یہ بیٹر سے بھی بیٹ کر رہے ہیں تو بس ہاتھ نہ روکیں پھر اس میں بہت پارک پیاز ایک چھوٹی اور ہاف سے کم شملہ مرچ ہے یہ کٹ کے ہم نے ڈال دی ہے آپ اس کو کسکر ڈال سکتے ہیں اور اس میں گاجر بھی کسکر ڈال سکتے ہیں اس میں نمک ڈالا ہے ون فور ٹی اسپون چاٹ مسالہ ہے ہاف ٹی اسپون اس میں کاشمیری ریڈ چلی پاورڈر ہے اور اس میں دو ٹی اسپون ہم نے شگر ڈالی ہے جو ہم آپ کو نہیں دکھا پائے ہیں تھوڑی ویڈیو مس ہو گئی ہے یہ بہت ہی ایزی پراتھا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا پین کو گریس کر لیا ہے دیسی گھی سے اور بہت ہلکہ ہلکہ گھی ہمیں لگانا ہے اور نون اسٹک پین ہونا چاہیے اور یہ آپ اس طریقے سے دوسے کی طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کو بنائیے اور اس کو اس طریقے سے ڈالیں اور اس کا سائز جو ہے آپ چھوٹا بڑا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں آپ بڑے بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ہمیں پھر اس کو پلٹ کر بھی اس کے اوپر گھی لگانا ہے گھی لگا کر پھر ہمیں اس کو دباتے رہنا ہے کیونکہ اندر سے بھی یہ سک جائے تاکہ کچھا نہ رہے یہ ہمیں دیکھئے یہ کلر چاہیے جیسے یہ آ گیا ہے اس دیکھیں آپ نے دیکھنے میں ہی کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں تو ہوتا ہی لا جواب ہے جب آپ بنائیں گے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے تو آپ کے گھر والے بھی بار بار آپ سے یہ بنوائیں گے اب بڑی سمپل پراتھے ہیں بہت ایزلی بن جاتے ہیں کوئی اس میں بیلنے کا چکر نہیں ہے دو کا چکر نہیں ہے ہمیں دو نہیں بنانی پڑتی اب بہت ایزلی بن جائیں گے ہمارے پراتھے اس طریقے سے ہم نے دوسرا پراتھا دیکھیں ڈال دیا ہے اس کو ہم نے تھوڑا اور بڑا بنایا ہے اور تھوڑا اس پہ بھی گھی لگائیں گے ہم دونوں سائٹ سے دیکھیں یہ کلر ہمیں چاہیے کتنا اچھا ہمارا کلر آیا ہے اسی طریقے سے آپ کا بھی کلر آنا چاہیے اور یہ ہمارا دوسرا پراتھا بھی ریڈی ہے اس طریقے سے ہم پھر اگلا بھی بنائیں گے یہ ہم نے اور بڑا بنایا ہے یہ ہمارے اتنے بیٹر میں تین پراتے بن گئے ہیں اور اس پہ پھر ہم نے مائنیز لگا لی ہے مائنیز لگا کے اس پہ مائنیز ہی کافی ہوتی ہے اور یہ اسی سے ہی ٹیسٹ ہی لگتے ہیں آپ کو چاہیں تو آپ اس کو کیچپ سے چٹنی کے ساتھ جس چیز کے بھی ساتھ آپ سرو کرنا چاہیں سرو کیجئے کھائیے بنائیے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی میرے چینل کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے جہ دعاوں میں یاد رکھیے